ایس ایس پی گوٹکی ڈاکٹر سمیر نورچنہ کو میری جانب سے ڈسپلیجر دیا جائے وہ جو ہے خود گوٹکی میں بدترین پولیسنگ کے مرتقب ہوئے ہیں جن کی نہ کس حکمتیں عملی کے ویسے ایک ہفتے میں پانچ پولیس اہلکار جو ہے موت کے میں پہنچ آئے دیئے گئے ناظرین یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سخترین جملے جو ہے خود سمیر پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن میں بھری میٹنگ میں جو ہے وہ ادا کی یہ معاملہ ہے کیا اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹل سے بات کریں گے پروگرام کو جو ہمارا آگلا حصہ ہے وہ ہے جیک باباد کے ایس ایس پی کی پوسٹنگ کا بالآخر معاملہ حل ہو چکا ہے اور یہ ٹینڈر جو ہے وہ خود امیر سعود مقصی بھرنے میں کامیاب ہو گئے کتنے کا ٹینڈر ہے معاملہ ہے کیا اس پر آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے باز آپ تمتے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں لائے اس بط کو التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے جی ہاں ناظرین سن پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے بالآخر ڈنڈا اٹھائی لیا ہے کچھے کے ڈاکوں کے خلاف کاروائی نہ کرنے والے ہڈ حرام اور بزدل ترین ڈرسٹک ایس ایس پیس کے خلاف جو اس وقت سن پولیس کی ناکامی بدنامی رسوائی اور بزدلی کا جو ہے وہ اس وقت میار اور تانہ بنتے چلے جا رہے ہیں اپنے آڑ روزہ چھٹی کے بعد جب آئی جی واپس آتے ہیں پہلی جو ان کی میٹنگ ہوتی ہے اس پہلی میٹنگ میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ سب سے زیادہ لطاڑا جو ہے وہ قدر گھوٹکی کے نوجوان ایس ایس پی ڈاکٹر سمیر نورچنہ کو جن کے گھوٹکی کے علاقے میں پچھلے ایک ہفتے کے دوران جو ہے تقلیباً پانچ پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ ڈاکوں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا اس پر آئی جی بہت زیادہ مشتہل تھے بہت زیادہ حصے میں تھے اور انہوں نے جو ہے وہ خود سکھر کے ڈی آئی جی کا چار جو ہے وہ اس وقت ڈی آئی جی نواب شاہ کے پاس ہے انہوں نے میٹنگ میڈی آئی جی نواب شاہ سے کہا کہ فوری طور پر جو ہے وہ انہیں بس پلیجر دیا جائے میری جانب سے یعنی کہ ان کی ناقص ترین کار کردی کی وجہ سے آئی جی کا یہ کہنا تھا کہ میں نے جو ایس او پی بنائی ہے تو میں نے ایس او پی ان کو بجوائی تھی کچھے کے بیس ایک ایس ایس پی اس کو ڈاکوں کے خلاف کاروائی کرنے سے متعلق اور اپنے جوانوں کو ان کے ممکنہ حملوں سے بچانے سے متعلق اس ایس او پی پر عمل درامت کیوں نہیں کیا گیا اگر ڈاکٹر سمیر نورچنہ ایس 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 پی گھوٹ کی اس ایس او پی پر عمل کرتے تو یہ افسوسناک صورتحال کا سامنا پولیس کو نہ کرنا پڑتا جس میں پانچ پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے اور یہ شہادت جو ہوئی ہیں یہ صرف اور صرف پولیس کے ان بڑے افسروں کی مجرمانہ حفلت اور لاپروائی کا نتیجہ ہے آئی جی سن نے جو ہے خود گھوٹ کی کے اس ایس پی پر جو ہے بترین پولیسنگ کا الزام بھی آئی دیا انڈارک جو ہے وہ طریقے سے ان پانچوں پولیس اہلکاروں کی موت کا بلواسطہ زنوار جو ہے وہ نوجوان ایس ایس پی ڈاکٹر سمیر نورچنہ کو ٹھرائے گیا ہے یہی وجہ ہے کہ آئی جی نے کہا کہ انہیں ڈسپلیجر دے دیا جائے میں بھی جواؤں گا آپ انہیں آگے بھیج دیں ڈسپلیجر ان کو دیا جائے ڈسپلیجر کا مطلب ہے کہ آئی جی ان کی کارکردگی سے بلکل بھی مطمئن نہیں ہے ان کی کارکردگی زیرو بٹا زیرو ہیں بلکہ وہ ایس ایس پی کی ایس ایس سے جو ہے وہ سن پولیس پر اور پورڈسٹک کوٹ کی پر جو ہے وہ ایک بوجھ بن چکے ہیں آئی جی نے میٹنگ میں یہ بھی کہا کہ یعنی کہ اس پولیس مقابلوں میں اور ڈاکوں کی فائرنگ سے جو پولیس والے شہید ہو چکے ہیں پچھلے چند سالوں میں تو اس میں تقریباً جو ہے کوئی جو ملزمان تھے نامزد ملزمان ایک سو ستائیس تھے جو کہ لسٹ ان کو دی گئی تھی کچھے کے ڈاکوں سے مطالق ایس ایس پی گھوٹکی کو ان ایک سو ستائیس میں سے جو ہے انہوں نے اپنے تین مہینے کے پیریڈ میں جو ہے تین چار مہینے سے لگے ہوئے ہیں ایک ڈاکو کو یہ پکڑنے میں کامیاب ہو سکے ہیں ایک سو ستائیس میں سے انتہائی شرم کا مقام ہے اس جیسے ایس ایس پی کے لیے مطلب ہے کہ آئی جی جو ہے وہ بہت زیادہ مشتہل تھے بہت زیادہ غصے میں تھے جو لوگ غلام نبی محمد کو قریب سے جانتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنے مشتہل انہوں نے پہلے کبھی انہیں نہیں دیتا یعنی کہ انہیں کتنا دکھ ہے کتنا درد ہے اپنے جوانوں کی شہادت پر کہ کس طرح سے اتنی آسانی سے ان ٹھنڈے کمروں میں بیٹے نکمے ترین ڈسٹک ایس ایس پیس کی نا اہلی کی سزا جو ہے وہ فیلڈ میں کام کرنے والے یہ کمزور غریب قسم کے کانسٹیبل جو ہے انہیں بھگدنا پڑتا ہے اپنی شہادت کی شکل میں اپنے خون بہانے کی شکل میں اس کا آئی جی نے جو ہے بہت غم و غصے کا اظہار کہ اب دیکھنا یہ کہ یہ کتنے دنوں کے مزید مہمان بن گئے ہیں ڈاکٹر سمیر میر چنہ کچھ عرصہ پہلے انہیں کے علاقے سے جو ہے ڈھوڑکی سے ملک کے معروف صاحبی جو ہے نسول اللہ گڑانی کا بھی جو ہے وہ قتل کی افسوسناک واردات کی گئی تو اس واردات میں بھی جو ہے اسی ایس ایس پی نے جو ہے وہ اصل قاتلوں کو تحفظ دینے کی کوشش کی تھی اور ان کی جگہ ایک بے گناہ کو جو ہے اس قتل کیس میں جو ہے اس کو کاروکاری کا نام دے کر جو ہے اسے پھسوانے کی بھی کوشش کی تھی اور اس کیس سے بھی جو ہے اس الزام سے بھی جو ہے وہ صاف طور پر اس وقت اپنے اصل اصول کی وجہ سے بچ گئے تھے لیکن اب کے باہر وہ آئی جی غلام نبی میمن کے نرغے میں آ چکے ہیں ان کے ریڈار کے نیچے آ چکے ہیں مایکروسکوپ کے نیچے آ چکے ہیں اب ان کا بچنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا اس قسم کا جو ہے وہ علام نبی میمن کے جانب سے شاز و نادری کسی ہو جو ہے وہ ڈس پلیجر ایشو کیا گیا ہوگی پہلے میرے خیالے ہیں اس اس پی ہیں جنہیں آئی جی نے اتنے مجبور ہوگئے کہ وہ ڈس پلیجر ایشو کے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکیں گے یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی انتہائی قابل اعتماد ذرا ہے اب ذرا بات کرتے ہیں پولیس کے دھندے کی وہ دھندہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا پولیس والے شہید بھی ہوتے ہیں جو میں شہدہ بھی منائے جاتا ہے دوسرے بھی معاملات ساتھ ساتھ چلتے ہیں جس میں سب ساتھ بڑا معاملہ جائے یہ اور روکڑے کا ہے دھندے کا ہے دھندہ کبھی مندہ نہیں ہوتا دھندے میں ہر کوئی اپنا ضمیر بیچتا ہے اس میں کچھ لوگ دلالیاں بھی کرتے ہیں بروکری بھی کرتے ہیں یہ بہت بڑا دھندہ ہوا ہے جیک باباد کے ایس ایس پی پوسٹنگ کا اطلاع یہ ملی ہے امین روون والا ہمارے دمائندہ خصوصی میں حیدر آباد سے جو ریپورٹ بھی جوائیے ان کے مطابق معاملات ہوتے ہو چکے ہیں امیر سعود مقصی وہ خوش نصیب ہیں جو کہ ان سب کا ضمیر خریدنے میں کامیاب ہو گئے ہیں بڑے بڑے لوگوں کا ضمیر خریدنے میں کامیاب ہو گئے ہیں امیر سعود مقصی مبینہ طور پر ذرائق یہ کہنا ہے کس کا ضمیر خریدا ہے اطلاع ملی ہے کہ سوبائی وزیر داخلہ کا اطلاع ملی ہے کہ ایک سینیٹر موصول کا یا ایمین اے کا جنہیں دنیا سابقہ مشہیر جیل خانہ جات جاکرانی کے نام سے جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے وہ غیر ملکی دھورے پر تھے اسی وجہ سے یہ پوسٹنگ التوا کے شکار رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر تین کھوکے جو ہے وہ ہوم منسٹر آفیس کو دینے کے پابند ہوں گے ہر مہینے ہر مہینے اب کہا یہ جاتا ہے کہ ستر پرسنٹ تین کھوکے وہاں دیں گے تو باقی جو ستر پرسنٹ بچے گا اس میں سے چالیس پرسنٹ جو ہے وہ مشٹر جاکرانی کو دیں گے باقی پیسے جو ہے خود ایس ایس پی کے پاس آئیں گے یعنی پوری جو وہاں پر انکم ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل دس کھوکے کی انکم ہے منتلی دس کروڑ ہے جیک باباد کا اب جیک باباد کے دس کروڑ میں سے تین کھوکے تو چلے گئے وزارت داخلہ میں باقی رہ گئے سات کھوکے ان سات کھوکوں میں سے چار کھوکے یا تین کھوکے چلے جائیں گے مشٹر جاکرانی کے پاس اور باقی جو ہے وہ چار کھوکے ایس ایس پی کے پاس رہیں گے وہ لیں گے یا پھر اپنی ظاہر ہے ڈی آئی جی کو دیں گے کچھ ہے اس و چھوز ان میں سب میں تقسیم ہوں گے تو یہ ہو گیا سودہ جیک باباد کا جیک باباد میں ایس ایس پی آج یا کل میں نوٹفیکشن جاری کر دیا جائے گا خود امیر سعود بقسی کا اگر کسی نے بڑی بولی دے دی اس سے بھی زیادہ تو پھر شاید یہ نہ ہو کسی اور کی پوسٹن ہو جائے وہ کسی اور میں بہت سارے لوگ ہیں خود عرفان سمو بھی امیدوار ہے اور پھر کوئی اور بھی آ سکتا ہے اس کے بعد جو ہے دوسرا نمبر جو ہے وہ پھر جام شورو کا ہے وہاں بھی اس وقت بولی چل رہی ہے دیکھنا یہ کہ کون سا خوش نصیب ایس ایس پی جو ہے امیر سعود مقسی کی طرح سے ان بڑے لوگوں کا جو ہے وہ ضمیر خریدنے میں کامیاب ہوتا ہے یہ تھی ناظرین حاج کی ہمارا جو ہے وہ پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں ضرور دیجئے گا یہ وہ پوسٹنگ ہیں جس میں آئی جی غلام نبی محمد کوشش کے باوجود کی ٹانگ نہیں آ سکتا یہ معاملات جو ہیں وہ کمپرو مائز ہیں یہ پوسٹنگ ہیں دوسروں کی ہیں اور ان دوسروں کی پوسٹوں کی وجہ سے جو ہے وہ امیسا ایک کشیدگی والی صورتحال سن پولیس میں رہتی ہے کیونکہ اس وقت میں نظر آ بھی رہی ہے اور نہیں اور نہیں بھی رہی ہے اسی کے ساتھ میں اللہ حافظ